ہلو و اینڈ والکم ٹھو ایزی لانگ اکنومکس اس لیکچر میں ہم یہ جانیں گے کہ پاکستان میں اگری کلچرل پرابلمز جو ہیں وہ کون سے ہیں اور ان کو پاکستان میں رہتے ہوئے کس طرح حل کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ اگری کلچر کی پاکستان میں اہمیت کیا ہے اگری کلچر سیکٹر زراعت کا شعبہ جو ریڈ کی ہڈی کی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ دہات کی جو ستر پرسنٹ سے زیادہ پاپولیشن ہے وہ زراعت کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے اور ان کی جو ہے روزی روٹی وہ اگری کلچر سیکٹر ہے اور بیالیس پوائنٹ تھری پرسنٹ جو لوگ کام کرنے والے ہیں ان کو روزگار کا ایک ذریعہ ہے اور اس سے ہمیں فارن ارننگز کیونکہ جو فصل ہو رہے ہیں ہم باہر کنٹریز میں بھیج رہے ہیں ایکسپورٹ کر رہے ہیں چیزیں تو جس سے ہمیں فارن ارننگز ڈالر وغیرہ جو ہے ان ہو رہے ہیں اور اگری کلچر سیکٹر کا جو جی ڈی پی میں کنٹریبیشن ہے وہ ہے ایٹین پوائنٹ نائن پرسنٹ اگری کلچر سیکٹر جو ہے سورس آف انپوٹ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے کپاس سے دھاگہ بنتا ہے اور دھاگے سے یہ کپڑے کی انڈسٹریز چل رہی ہیں جس سے گروت ہو رہی ہے دوسرے سیکٹرز میں اسی ماند لیدر ہے لیدر انڈسٹری چل رہی ہے اس سے بہت ساری چیزیں ہیں والیٹ پرسز جو ڈیلی کی ضرورات کی اشیاتیں وہ بن رہی ہیں اسی طریقے سے شگر کین جو ہے گنے سے ہماری شگر ملز چل رہی ہیں اگری کلچر سیکٹر جو ہے ہمارا سورس آف انپوٹ ہے کہ اس کی بدولت ہماری دوسری انڈسٹریز چل رہی ہیں پاکستان میں اور اس کے علاوہ اگری کلچر سیکٹر جو ہے ایک کنزمشن سورس بھی ہے ہمارا مجھلی جو ہے اگری کلچر سیکٹر میں یوز ہو رہی ہے جس سے جیسے ٹیوب ویلز چل رہے ہیں اور اگری کلچر سیکٹر کی بدولت جو ہماری فرٹیلائزرز انڈسٹری ہے پیسٹی سائٹس انڈسٹریز ہیں وہ چل رہی ہیں تو اگری کلچر سیکٹر کنزم کر رہا ہے فرٹیلائزرز کو الیکسٹری کو اور جو ہے انجنیرنگ گوڈز یوز ہو رہے ہیں جیسے ٹیکٹرز ٹیوب ویلز اور موڈرن مشینز جو ہیں وہ یوز ہو رہی ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ اگری کلچر سیکٹر ایک ہمیں تو انپوٹ پروائیڈ کر رہا ہے اور ایک سورس آف کنزمشن بھی ہے دوسری طرف اگری کلچر سیکٹر میں تمام کراپ سبزیاں فل فروڈ جانور فشریز اور فورس جو ہے یہ جو ہے تمام جو ہے ہمارا اگری کلچر سیکٹر کو ڈیفائن کر رہے ہیں میجر کراپس جو ہیں آپ کے شگر کین گنے کا فصل کپاس اور رائس میجر کراپس کا جو 34% کنٹریبیشن ہے ٹوٹل اگری کلچر پروڈکشن میں اور مائنر کراپس جو آتے ہیں وہ ہیں ہمارے فل فروٹ اور بہت سارے ڈیفرنٹ سیٹس ویجیٹیبل فروٹس پلسز ڈالیں مکعی اور ریپ سیٹ کنولا سن فلاور باجرہ مونگ اور مصور یہ جو ہمارے مائنر کراپس کہلاتے ہیں اور مائنر کراپس کی جو کنٹریبیشن ہے اگری کلچر پروڈکشن میں وہ ہے ٹوئل پوائنٹ فور پرسنٹ اور جو میجر سیکٹر ہے ہمارا اگری کلچر کا وہ ہے لائیو سٹاک لائیو سٹاک میں بھینس آ جاتی ہے بکریاں آ جاتی ہیں اونٹ آ جاتے ہیں جس سے ہمیں ایک تو گوشت ملتا ہے اور ملک ملتا ہے اور کچھ ڈونکیز آکسیز میولز یہ بھی ہمارے اگری کلچر لین میں یوز ہوتے ہیں یہ لائیو سٹاک کہتے ہیں جتنی بھی اگری کلچر پروڈکشن ہو رہی ہے ان میں فورٹی نائن پوائنٹ ون پرسنٹ جو کنٹریبیشن ہے وہ لائیو سٹاک کا ہے فش فارمنگ جو ہے ایک پروفیٹبل بزنس ہے فشلیز ڈپارٹمنٹ کا ون پوائنٹ فور پرسنٹ کنٹریبیشن ہے تمام اگری کلچر پروڈکشن میں اور فارس کا جو کنٹریبیشن ہے وہ ہے ٹو پوائنٹ نائن پرسن تمام اگری کلچر پروڈکشن میں اور جس سے ہمیں بہت ساری لکڑیاں ملتی ہے جس سے ہم ہم فرنیچر وغیرہ بناتے ہیں لکڑیاں ایسی ہوتی ہیں جو اس سے ہم آگ جلاتے ہیں اور مشینز چلتی ہیں میڈیسن سے وہ بھی ان جنگلات سے ہمیں ملتی ہیں اور فوڈ جانوروں کا رہنے کا ایک سورس بھی ہے فارسٹ ہر سے لوگ آتے ہیں جیسے چھانگا مانگا کا جنگل اور جو ساوات کے خوبصورے جنگلات میں ہماری جو سورس انکم بھی ہوتی ہے جس سے ٹورزم ہوتا ہے تو یہ اگری کلچر سیکٹر بیسیکلی اہم ہے پاکستان کے لیے اب ہم دیکھیں گے کہ اگری کلچر کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ کس طرح ہے کچھ لوگ ایسے ہیں پاکستان میں جن کی اپنی زمین ہے وہ خود حل چلا رہے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں زمین ان کی اپنی نہیں ہے لیکن کسی سے لیز پر لی ہوئی ہے زمین اور وہ جو ہے زمین آباد کر رہے ہیں اور کچھ جو ہیں جو گریب بچارے کسان ہیں وہ ایس پر ایگریمنٹ ہیں وہ جو ہے فصل کر رہے ہیں اور انکم مل رہی ہے دیکھیں گے کہ پاکستان میں جو اگری کلچرل پرابلم ہیں کہاں پہ ہمارے جو میتھڈز ہیں پروڈکشن کے وہ اولڈ ہیں جیسے بیل گاڑی کا استعمال ہونا لوگوں کے پاس ٹیکٹرز آویلبل ہیں جیسے وہ فصل کر رہے ہیں بیج بوتے ہیں پرانی ٹیکنکس کے ذریعے اب تو مارڈن ٹیکنالوجی آگئی ہے وہ ہمارے پاس یوز نہیں ہو رہی تو یہ اولڈ میتھڈ آف پروڈکشن ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ وہ جو ہے اپنی فصلوں کو ٹائم پہ دوائی دے سکے پیسٹی سائٹس لے سکیں اور ان کی اچھی طرح دیکھ بال کر سکیں یا ٹیکٹرز حل وغیرہ چلا سکیں تو ان کو ٹائملی جو ہیں پیسے نہیں ملتے بہت سارے فارمرز کو جس کی وجہ سے ہماری پروڈکشن بہت کم ہو رہی ہے ان کو اگر ٹائملی پیسے مل بھی رہے ہیں تو ان کو انٹریس زیادہ پے کرنا پڑا رہا ہے جس کی وجہ سے ہماری آوٹپوٹ افیکٹ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس پانی کی کمی ہے بہت جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ جو ہے دیہات میں کونے سے پانی نکال کے جو ہے زمینے آباد کر رہے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو جن کو پانی ٹائملی صحیح نہیں مل رہا اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کو خدا نے جو ہے ہر نعمت سے نوازہ ہوا ہے اور ہمارے پاس جو ہے یوٹیلائزیشن ان ریسورس اس کی صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی پاکستان میں ٹوٹل جو زمین ہے وہ وہ ہے ہماری سیونٹی نائن پوائنٹ سکس ون ملین ہیکٹر اس میں سے جو آباد ہو رہی باقی زمین ہے وہ آباد نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے ہماری آوٹ پوٹ کم ہے ایکسپورٹ کم ہے اگر وہ زمین آباد ہو جائے تو پھر ہماری ایکسپورٹ بہت تیزی سے بڑھ سکتی ہے اس کے علاوہ بڑھتی ہوئی آبادی جو ہے اگریکلٹر سیکٹر کو بہت تیزی سے افیک کر رہی ہے ایک فارمر جو ہے اس کے اگر پانچ بیٹے ہیں اس کے حصے میں جو زمین آئی ہے وہ برسے میں جو باہی ہے وہ بہت کم ہے تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ زمین کا ایک ایک پیس اگر ان کے بچوں کو اگر یہ پیس جائے گا تو وہ دفیکلٹ لی اس کو آباد کر سکیں گے جس کی وجہ سے بھی زمین جو ہماری آباد نہیں ہو رہی کیونکہ اس کو ریشنل نہیں ہے کہ ایک بندہ اس زمین کے ٹکڑے کو آباد کر سکے جس کی وجہ سے بھی ہمارے پاس زمین جو ہے آباد نہیں ہو رہی اور آؤپوٹ کم ہو رہی ہے فیوڈل لارٹس اور لینڈ لارٹس جو ہیں جن کے پاس آزاروں اکڑ زمین ہے لیکن وہ آباد نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے بھی ہماری فصل جو ہے افیکٹ ہو رہی ہے اور ہمارے پاس جو ہے زمین گہر آباد رہ رہ رہی ہیں پور کولیٹی کے جو ہے سیٹس جو بیج مل رہے ہیں اور جو اس کی لو کولیٹی ہے اس کے علاوہ جو ہے واتر لاغنگ ان سیلنٹی جس کو ہم سندھی میں کہتے ہیں سم اور کلر اور اردو میں کہتے ہیں سم و تھور جہاں پہ پانی جو ہے زمین کی لیول سے اوپر آ جاتا ہے جس کو ہم واتر لاغنگ کہتے ہیں نمک کے جو آہ زخائر ہوتے ہیں زمین میں وہ زمین کی ستہ پہ آ جاتے ہیں جس طرح آپ دے سکتے ہیں اس کو ہم سیلنٹی کہتے ہیں اور یہ جو ہے ہماری واتر لاغنگ ہے اور یہ جو ہے ہماری لو کولیٹی سیٹس ہیں جس کی وجہ سے ہماری زمین افیکٹ ہو رہی ہیں اور اتنی آوٹپٹ نہیں دے رہی پاکستان میں اور اس کے علاوہ سوائل ایروین ہے ہوایں چل رہی ہیں اور سیلاب کی ریلیاں آ رہی ہیں جس کی وجہ سے جو زمینیں جو آباد ہوئی ہیں ان کو ڈیسٹروائر کر کے جار لی جاتی ہیں اور یہ سینڈی اور بیرن ہو جاتی ہیں گہر آباد زمین ہوتی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بھی ہمارے پاس آوٹپٹ بہت کم ہے اور اس کے علاوہ نیچرل کیلیمٹیز اس کے علاوہ جیسے آندھی توفان اور ہیوی رین جو ہے بہت سارا ڈیمیج جو نقصان اور فصلوں کو اس کی وجہ سے بھی ہماری جو ہے فصل جو ہے کم ہو رہی ہے پاکستان جو ہے اگری کلچر کنٹری ہے اور اس کی انٹی پرسن سے زیادہ جو رورل پاپولیشن ہے وہ اگری کلچر سیکٹر پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے کہ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے اتنی اگری کلچرل یونیورسٹیز نہیں ہیں جتنی ہونی چاہیے تاکہ وہ ریسرچ کریں اور جو ہے اس سے ہمارا آوٹپٹ بڑھے جو روڈز اور رستے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں اور جو ہے مارکیٹس بہت دور ہیں جس کی وجہ سے مارکیٹس کی کم اویلیبلٹی کی وجہ سے یا دور ہونے کی وجہ سے جو فارمرز ہیں وہ قریب کسی کو جو ہے اپنا فصل بیج دے رہتے ہیں بہت کم ریٹ پر اور اس کے علاوہ فارمرز کو جو ہے کوئی ٹریننگ نہیں مل رہی پاکستان میں اور جو ہے اگری کلچرل ریسرچ نہیں ہو رہی پاکستیج ہے فصل کرنے کے بعد اس کو ہم جلا دیتے ہیں تو یہ جو ہے اول ٹیکنکس ہے اگری کلچرل کا ریسرچ ہے اور جو ہے اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں پروڈکشن کے لیے تو جس کی وجہ سے بھی ہماری پروڈکشن اگری کلچر کی افیکٹ ہو رہی ہے اور جو پاکستان میں جو فارمرز ہیں ان کو جو ہے کوئی اور چیزیں نہیں بتایا جاتی ان کے لیے کوئی ڈیری فارمز نہیں ہے اور جو لائیو سٹاک فارمز نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی انکم بڑھا سکیں یہ لو سٹینڈرڈ کولیٹی ہم پروڈیس کر رہے ہیں اور لو پر ایکڑ یلڈ ایریا جو ہماری آؤپوٹ ہے اور بڑا دکھ تو یہ ہے کہ بڑھتی ہوئی پاپولیشن کی وجہ سے جو فارمر جو ہے جتنا بھی پروڈیس کر رہا ہے اس کا زیادہ حصہ وہ اپنی فیملی پر کنزیوم کر دیتا ہے اب ان چیزوں کو کس طرح ہم صحیح کر سکتے ہیں اگری کلچرل ڈیولپمنٹ بینک جو ہیں وہ فارمرز کو ٹائم لی لونز پروائیڈ کریں شاٹم لونز دیں تاکہ وہ اپنی زمین کے لیے جو ہے اچھے سیٹس بیج لے سکیں ٹائم لی ان کو فرٹیلائزر دے سکیں پیسٹی سائٹس ٹیکٹرز اور ٹیوب ویلز اپنے خرید سکے اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ ڈیمز کنسٹرکشن کریں کنسٹرکشن کریں زیادہ سے زیادہ جس سے ہمارے پاس جو ایکسس وارٹر ہے اس کو ہم اسٹور کر سکتے ہیں اور اس کو ہم کیویشن کے لیے یوز کر سکتے ہیں اپنے طرف سے جو ہے گورنمنٹ سابسٹری دے تاکہ فارمرز کو جو ہے کم ریٹ پہ جو ہے اچھی کولیٹی کا بھیج ملے اور فرٹیلائزر ملے اور اس کے علاوہ فارمرز کے لیے جو مشینری جو مورن مشینری جتنی بھی آ رہی ہیں اگریکلچر سیکٹر میں جتنی بھی یوز ہو سکتی ہے وہ جو ہے گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ جو ہے ٹیکس کم کر دے یا ویو آف کر دے گورنمنٹ جو ہے ایک فصل کی جو ہے ریزنبل پرائیس فکس کرے گندم کی جو ہے پرائیس گورنمنٹ نے فکس کر دی گنے کی فکس کر دی تو ایسی پرائیس ہونی چاہیے جس سے جو ہے فارمرز کے ایکسپینسز بھی نکل آئیں اور اس کا پروفٹ بھی ہو جس سے فارمرز موٹیویٹ ہوں تو اور فصل کرے گورنمنٹ جو ہے ٹریننگ پروائیڈ کرے کاشت کاروں کو اور انٹروڈیس کرے گورنمنٹ لینڈ ریفارم جس کے پاس زمین سپوز ایک اکڑ ہے تو وہ جو ہے اتنی زمین نہیں رکھ سکتا یہ لینڈ پالیسی ہو کہ آپ اتنی زمین نہیں رکھ سکتے کیونکہ یہ ملک کا نقصان ہو رہے ہیں اگر وہ پانچ سو اکڑ کھالی نہیں رکھ سکتا زمین اس کو آباد کرنی بڑے گی ایسے قانون آئیں گے تو اس سے ہماری جو ہے پروڈکشن بہت بڑے گی ایکسپورٹ بڑے گی اور جس سے ہمارا بیلنس آف پیمنٹ میں بھی فائدہ ہوگا جس سے ہمارے ایمپورٹ بل کم ہوگا مارڈن میتھ میتھرڈز کی تحت اگر آپ زمین کو آباد کریں گے ٹائم لی پانی دیں گے تو جس سے پالیشن بھی نہیں ہوگی اور ڈرپ بوٹرنگ ہے میکنائز اگری کلچر سسٹم ہے ایگرو بیس انڈسٹری لگائے گورنمنٹ جس سے ہمارے جو کاشکار ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا جس سے اور اگری کلچر کو بھی پورے کو سپورٹ ملے گی امید کرتا ہوں کہ آپ کو اگری کلچر کے بارے میں بہت سارے پرابلم سے آگائی ہوئی ہوگی اور ان کا حل ملا ہوگا تو اس کے علاوہ اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کیوں ہے اور پاکستان میں جو ہے منی بجیٹ کیوں پیش کیا گیا یا جو پاکستان میں بے روزگاری کیوں ہیں اگر یہ چیزیں جانا چاہیں ہے تو اس کی ویڈیو لنکس میں نے ڈیسکرپشن میں دی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو میرا پسند آیا ہوگا اب تک کے لئے اتنائی اللہ آفیس thank you very much